ہلو دوستو نمشکار آج ہم آپ کے سامنے پھر آگئے میرا نام ڈاکٹر محمد مرخان ہے اسلام علیکم عراب سرسری اکال چوتیس میں دن ہے لوگ ڈاؤن کا چوتیس میں دن میں ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ لوگ ڈاؤن میں گھر میں کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا کیا نئی پرتی کریا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں پشو پالن سے کیا کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے بڑی بڑی ریاکشن لوگوں نے مجھے دی ہیں ایک نے بتایا بھی کہ صاحب مجھے جو ہے میں بھوسے کو صحیح طریقے سے کھلانے لگا ہوں ایک نے مجھے بتایا کہ صاحب آپ جو ہے ہمیں جو ہے پرو لیپس کے اوپر بتائیے کہ پرو لیپس کیا ہے پرو لیپس کو ہم کیسے ٹھیک کر پائیں گے تو ہم ان کے ٹھیک ہے پرو لیپس کے اوپر بھی اگلا لیکچر ہم لیں گے تھندیلے کے لیے کسی نے پوچھا تھندیلے کے اوپر ہی بتائیں گے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ سے بات کر کے آپ کی پرتیگری آ رہی ہیں لوگ اپنے بلوک میں لکھ رہا ہے کہ بہت ہمیں جانکاری ملے یہ پشو پالن سے مند آپ کو تو جانکاری مل ہی رہی ہے سب سے بڑا فائدہ مجھے ہو رہا ہے اگر میں کاس ایسی پڑا رہتا ایسی میں رہتا تو میں اس نولیج سے دور ہو جاتا جو نولیج میرے پاس تھی ایک بہت بڑا سنگیت کار تھا بہت بڑا سنگیت کار تھا پیونہ بجاتا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر میں ایک مہینے تک ریاج نہیں کرتا ہوں پریکٹس نہیں کرتا ہوں تو میرے جو درشک ہیں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ریاج نہیں کیا ہے اور اگر میں آٹھ دن تک نہیں کروں تو میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے پریکٹس نہیں کیا ریاج نہیں کیا ہے اور اگر میں ایک دل پریکٹس نہیں کروں تو میں جب بولتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے تو اگر میں اس پریکٹس میں نہ رہتا آپ لوگ کے ساتھ دباؤ کے ساتھ بخار کے ساتھ افارے کے ساتھ تمام کے ساتھ نہیں رہتا تو میں اپنے آپ کو نٹھل نہ سمجھ لیتا اور مجھے لگتا کہ میں چیزوں کو بھول نہ ہوں تو چیزوں کو نہ بھولا جائے اس لیے آپ کو لگتار سمپرک میں رہنا پڑے گا اگر آپ سمپرک توڑ دیں گے تو چیزوں کو آپ بھول جائیں گے دماغ کو بھکوان نے بھولنے بالا ہی بنایا کہ اگر اس کو بھولنے والا نہیں بناتا تو ہم لوگ مر جاتے اگر دماغ میں بھولنے والا نہیں بناتا تو ہم کیسے مر جاتے کہ ہمیں بڑی بڑی گھٹنا یاد رہتی اور جب گھٹنا ہی ہمیں یاد رہتی تو جو برا وقت آیا کرتا جیسے ہم اکیلے ہوا کرتے وہ گھٹنا ہمارے سامنے آیا کرتی اور ہم مر جائے کرتے مر جاتے تو اس لیے بھکوان نے دماغ کو بھولنے والا بنایا بہت انجوائے کل دلی میں بارش ہوئی ہے موسم بہت اچھا ہے پنکھے میں ہم لوگ کو سونا پڑھ رہا پنکھے میں ہم کو چدر رولی پڑھ رہی ہے محمد گائن چندوسی مرادوہ ڈسٹرنگ میں بارش ہوئی ہے اببہ نے یہ بتایا کتنی بارش کبھی نہیں ہوئی پہلے ان موسم میں اس میں کجرولہ میں ہو لے پڑھیں یہ سارا جو اثر آ رہا ہے یہ جو ایڈموسپیر بدلہ ہے یہ ٹیمپریچر آٹھ ڈگری ٹیمپریچر دلی میں کم ہے میں نے جگہ جگہ پوچھا بلند شہر میں پانچ فڑھے پانچ ڈگری ٹیمپریچر کم ہے پچھلے سال سے جہاں ہم تلنا کرنا ہے ٹیمپریچر کم ہو گیا دھول ختم ہو گیا پولویشن ختم ہو گیا یہ بارش ہونے لگی نیلا آسمان دکھائی دینے لگا تو لوگ ڈاؤن کی یہ فائدہ میں ہے پرکرتی نے جو چیزوں کو ٹھیک کر دیا تو پشو بھی بیمار کم ہوں گے ہم بھی بیمار کم ہوں گے چونکہ اب ہماری روک پرتی رودک چھمتا بڑھ جائے گی کل ہم نے بتایا تھا کہ بھینس دودھ کیسے بنا رہے دودھ بننے کے لیے کیا بتایا کہ پشو کی روک پرتی رودک چھمتا بنی رہے گی تو دودھ بنا رہے گا تو روک پرتی رودک چھمتا بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سارے فارمولے بتایا تھے اور آج میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان فارمولے کے بعد بھی اگر کسی بھینس کو بخار آ جاتا ہے بخار آنے سے نقصان کیا ہوتا ہے اگر بھینس گیاون ہے تو اس کو انجیکشن لگواتے ہیں کبھی کبھی بھچہ پھیک دیتی ہے اور اگر بخار آنے پر کوئی بھینس دودھ دے رہی ہے تو دودھ کا جو انجیکشن لگواتے ہوگا اس سے بخار کا تو دودھ اس کا بھاگ جاتا ہے شوق لگ جاتا ہے دودھ چلا جاتا ہے بہت بڑا آرٹھک نقصان ہے کسی بھینس کو اگر بخار آ جائے بخار کا اگر آپ علاج کراؤ گے تو بخار کا علاج سے کیا ہوگا دودھ اس کا بھاگ جائے گا آج میں اس لیکچر کے مادہم سے آپ کو بتاؤں گا کہ بخار کا گھریلو علاج کیا ہے دیسی بھی بتاؤں گا اور آپ کو انگریجی بتاؤں گھر بیٹھے پانچ بیٹھ کے اندر بخار کیسے اتر جائے بخار ہے کیا پہلے تو جی سمجھ لو بخار ہے کیا بخار ہوتا تو بہت پریشان ہو جاتے ہو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوگے بہت اچھا لگتا ہے میں بھی صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں آپ لوگ کے لیے بڑھیا بڑھیا جانکاری لے کر آتا ہوں کہ کم سے کم لوگوں کو اچھی سچی جانکاری دے دوں اور جو میں جانکاری دے رہا ہوں میرے آپ لوگ کو ہاتھ جور کے آپ لوگ سے یہ انگرود ہے کس جانکاری کو آگے تک بڑھا دو آپ اپنے تک جانکاری کو آگے تک بڑھا دیئے چونکہ جانکاری جب پھیلے گی تو چیئے کو بنے گا چونکہ بخار ایک جنرل سمجھ سے آج بخار آپ کا ٹھیک ہو جائے گا بخار ہے کیا فیور کیا ہے بخار کیا ہے یہ میں بتاؤں گا بخار کوئی بیماری نہیں ہے بخار کسی بیماری کا لکشن ہے کہ کوئی بیماری ہمارے شریف میں گھز گئی ہے وہ بخار یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے شریف میں کوئی انفیکشن گھز گیا ہے کوئی بیماری گھز گئی ہے بخار یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ تم کہیں نہ کہیں سے تمہارے شریف میں کچھ گوڑ ہوئی ہے وہ سائن ہے وہ سمٹمز ہے وہ اس بات کو درشات آیا کہ تمہیں بخار آیا ہے اس کا مطلب تمہارے شریف میں کچھ نہ کچھ گوڑ ہوئی ہے تمہیں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ بخار کا مطلب کیا ہے آپ کو پہلے تو نورمال پتہ ہونے چاہیے بخار کتنا ہے سو سے ایک سو ایک گائے بھنس کا سو سے ایک سو ایک بخار ہوتا ہے گھوڑے کا نائنٹی ایٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوں چاہیے مرگی کا ایک سو ساتھ ہوتا ہے اگر کسی کو نہ پتہ ہو مرگی کا ٹیمپریچر پولٹی کا ٹیمپریچر نابلہ بولی ایک سو ساتھ اس کو تو بہت بخار ہے اب آپ کو پتہ ہوں چاہیے گھوڑے کا 98 بولے صاحب اس کا تو جو سو ہو گیا تو بولی اس ہے تو بخاری نہیں ہے چھوڑی چیزی آپ کو بخار کے بارے پتہ ہونے چاہیے تو بخار کو کیسے پہچان ہوگا بخار کئی ٹائپ اگر بخار پہ بولا جاگا تو شام تک بولا جاگا لوگوں نے کہا شوٹ آؤٹ کر کے بتائے گھرو کہ بخار کے کیا کیا کرانے ہیں بہت زیادہ نہیں میں نے بتا دیا بخار ایک ایسی چیز ہے جو بخار اگر آ جاتا ہے کسی کے شریف میں کسی کو بخار آ جاتا ہے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بخار آ گیا تو پشروف بیمار ہے یا انسان بیمار ہے اب بخار کو پہچانوں کو کیسے گائے بحس کو بخار کو کیسے پہچانوں سب سے بڑی چیز یہ پہچان بخار کی پہچان کیا ہوگی کان اس کے تھنڈے ہوں گے شریر اس کا جسم اس کا گرم ہوگا ناتھو اس کے سوکے ہوں گے اور ایک بہت بڑی پہچان ہے کسان گاؤں میں آرام سے کر لیں موہ میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا جب موہ میں ہاتھ ڈال ہوگا جوان کو پر ہاتھ ڈال ہوگے تو گرم گرم لگے گی دوسرے پشروف ڈال کے دیکھنا پتہ دونوں کا لگ پتہ لگے پونچھ اٹھا کے دیکھنا پونچھ کے نیچے اونی رکھ کے دیکھنا تو گرم گرم دکھائی دے گا اگر ایسے سارے لکشن اور کیا کرے گا پشو چارے سے الگ ہڑ جاگا اور کیا کرے گا سارے پشو سے الگ چلے جاگا اور کیا ہوگا پشو سست بیٹھ جاگا اور کبھی کبھی کیا ہوتا گوبر پتلا کر دیتا ہے کتنے لکشن بتایا ان میں سے کسی میں آدھے لکشن آنگا کسی میں تہائی آنگا تو پہلے تو بخار کے لکشن سن لیا آپ نے سمجھ لیے جو میں نے بتایا کان اس کے تھنڈے ہوں گے شریر اس کا گرم ہوگا ناتو اس کے سوکے ہوں گے سارے پشو سے الگ جاگا جا کے بیٹھ جاگا چارے نکھایا کبھی کبھی پتلا گوبر کر دے گا اور سست دکھائی دے گا دودھ کم دے گا دودھ کم دے گا انمنات سے دکھائی دے گا کہ اس کو یہ بخار ہے ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ کسان بھائی لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر آتا موٹسائل کھڑی کرتا اور تھرما میٹر لگاتا اور تھرما میٹر لگا کے کہتا ہے اس کو ایک سو چار ایک سو پانچ بخار ہے ہاں بولے صاحب بخار تو میں پتا بخار ہے بولے سے انجکشن لگانے پڑھیں گے اور یہ بخار تین دن میں ختم ہوگا تو بولے صاحب ٹھیک ہے انجکشن لگا کے بخار کے جاگا ڈاکٹر دو سو ڈائی سو جو بھی لے گا تین سو روپے لے گا گاؤں کے باہر جاگا اور بحث جنگوالی کرنے لگے اور بحث نیار کھانے لگی اس اور شام جو بحث دس لیٹر دودھ دے رہی تھے وہ پانچ لیٹر دودھ پہ آگئی اگلے دن پھر وہ آ جائے گا ڈاکٹر یا تم بلالوں گا تو اگلے دن پھر بخار دکھائی دے گا اسے پھر اگلے دن انجکشن آگا گا پھر تین دن تین دن کے اندر جو دس لیٹر کی بحث تھی وہ بخار کے چکر میں دس لیٹر دو لیٹر پہ آگئے اور کبھی کبھی وہ پورے دودھ پہ لوٹ کے نہیں آتی اور دس پورے تو اتپادن پہ آئے گئے نہیں آدھے پردے پہ آتی ہے تو ایک بخار جو ایک چھوٹی سی سمجھ سے آتی بخار سے آپ نے اپنے پشو کا آردھک نقصان کر لیا دودھ کی اتپادن چھمتا کم کر دی آج میں بتاؤں گا کہ بخار کو آپ گھرے لوگ چار کے دوارہ گھر بیٹھ کے کیسے اتار ہو گئے مطلب یہ تھا بخار ایک بہت بڑی سمجھتا نہیں تھی لیکن آپ نے اسے انجیکشن لگا کہ بخار کو ختم کر لیا اب بخار کو کیسے ختم کیا جائے بخار کئی ٹائف کا ہوگا بخار کئی ٹائف کا ہوگا مطلب ویکٹریل ہوگا بیکٹریہ سے ہوگا وائرس سے ہوگا جو وائرس چلے آئے ایف ایم ڈی خور پکا مو پکا وائرس سے ہوتا ہے اس میں بخار آتا ہے گل گھوٹو جو ہوتا ہے بیکٹریہ سے ہوتا ہے اس میں بخار آتا ہے موٹا موٹا سمجھ لو آپ تھندیلہ اگر ہوتا ہے تھندیلے میں اگر انفیکشن ہوتا ہے تھندیلہ مطلب مستیس اگر ہوتی ہے تو اس میں بخار آگا ایک ثری ڈیس سکنیس ہوتی ہے تین دن کا بخار آتا ہے تین دن بعد اپنا ہے ٹھیک ہوئی تھا وہ بخار ہوگا بہت سارے بخار ہیں بہت سارے بخار ہیں لیکن بخاروں کے ایک بخار اور ہے جو بلکل الگ ہٹکے ہیں اس میں پشو چارہ بھی کھاتا رہتا ہے مجھے کی بات ہے اس میں چارہ بھی کھاتا رہتا ہے وہ کونسا بخار ہے وہ ہے ہیٹ سٹوک گرمی کا بخار جو فروری کے اس کے مائی کے بعد میں شروع ہوتا ہے مائی سے جون تک چلتا ہے وہ اور جب تک بارش نہیں تک چلتا ہے پسو ہاپتا رہتا ہے پسو ایسے دنور کرتا ہے جیسی دس نو دس مجھیں گے اور پشو کے اندر دھانس وہ شروع ہو جاتی ہے میں امید یہ کر رہا ہوں کہ اس سال یہ جو بخار تھا ہیٹ سٹوک کا بخار شاید نہیں ہوگا شاید نہیں ہوگا چونکہ اس وقت ٹیمپریچر بہت بڑی ہے ایٹ موسیو اور واتر بڑھنکا تھا ہیٹ سٹوک اس بار نہیں ہوگا ایچ ایف کی گائیوں میں بہت ہوتا تھا اور بھیسوں میں بہت ہوتا تھا تو وہ بخار کونسا ہیٹ سٹوک ہے پشو نیار کھا رہا اور بخار آ رہا اس کا تمام لوگ علاج کراتے ہیں علاج کراتے کراتے کیا ہوتا ہے علاج تو آپ نے کرائے لیکن پشون کا بخار نہیں ٹوٹا اور دودھ اور ختم ہو گیا آج میں بتاؤں گا ایسی کنڈیشن میں آپ کو علاج نہیں کرانا ہے کس طریقے سے بخار کم ہو جائے گا آج سے پہلے بخار کیسے صحیح جائے گا اور پہلے بخار صحیح کیوں ہوتا تھا جب ہیٹ سٹوک ہوتا ہے تو مائی جون میں ہوتا ہے مائی جون میں ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اندر کا کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کیا کا سمجھ لیں تو انفیکشن کا سمجھ لیں تو اس کو انٹی پائٹرے کھلاتے ہو انٹی پائٹرے لگواتے ہو اور وہ سب نقصان ہو جاتا ہے تو اگر کسی بھینس کو یا گائے کو بخار ہے وہ لگاتا نہیں ٹوٹ رہا ہے اور چارہ نورمل کھا رہی ہے بلکل تو آپ مو کھول کے ایسے اگر کر رہی ہے کتے جیسا سانس لے رہی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی جرورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا اس بھینس کو تالاو میں ڈلوا دینا ہے تالاو میں گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ڈلوا نا آپ کو پورے دن تالاو میں ڈلوا ہو گئے تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تالاو کے پاس جاتے تھے تو بھینس تالاو میں رہتی تھی دن مر پڑی رہتی تو سر نیچے ہو کر کے اوپر اٹھا دی تھی پانی میں سر اندر ڈوبوتی تھی بہت دیر تک پر پاہر نکالتی تھی وہ ہیٹ سٹوک کو کم کرتی تھی اگر تین دن لگاتار آپ نے بھینس کو گھنٹے کو پانی میں ڈلوا دیا میرا یہ دعوی ہے کہ وہ ہنڈے پرسنٹ بھینس کا بخار گھنٹے کا بخار میرا تجربہ ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن لوگ کرتے کیا ہیں کہ بہنز صاحب دو تیر بھینس نیلوا دوں نیلانے سے بخار ختم نہیں ہوگا گھنٹے آدھے گھنٹے نیلہ سکتے ہو پانی ڈال سکتے ہو سمر سیویل کا استعمال آپ کر رہے ہو گاؤں میں میرے حاج جور کے پراتھنا ہے کہ جو پانی ہے وارٹر لیویل نیچے چلا گیا ایسا سنکرڈ میں کچھ پوچھ نہیں پانی کی ضرورت صرف دو لیٹر دو بالٹی سے پانی بحث نہ سکتی گائے نہ سکتی لیکن آپ دو سو بالٹی پانی کا دو روپیوں کرتے ہو پانی انوال ہے پانی کو بچانا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پرکرتی نے کتنا بڑا کیا ہے پرکرتی نے یہ کیا ہے کہ ہوا کو ٹھیک کر دیا پھر دوسروں کو ٹھیک کر دیا ایک دن اگر آپ کو ایسی لگا پانی بہت نیچے جا چکا ہے ہر گاؤں میں میں دیکھتا ہوں دس سمر سیویل چلتے رہتے ہیں میرے بھائیوں سمر سیویل اس لیے نہیں لگایا آپ نے کہ پانی کی جاتیتی کرو گے کسی چھیک کا زیادہ اتپادن دھون کرو گے جمین میں سے تو وہ کم ہو جاگا وارڈلیویل نیچے پڑے جاگا اور ایسا نہ ہو ایک دن کہ ہمیں پانی پینے کو نہ ملے ہاتھ جو اور کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے گھروں میں سمر سیویل لگے ہیں ان کا ٹائم دیکھ کے چلائیں پانی کو بھر لیں پہلے ٹینک میں بھر لیں اس کے بعد اس کا اپیوکرن ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک دن میں دو سو لیٹر پانی کا استعمال کر لیا تین سو لیٹر پانی گھروں میں جہاں بھی پورے گاؤں میں ایک کمیٹی بنا لیں سمر سیویل جہاں جہاں لگے ان لوگ کمیٹی بنا کے ان سے کہیں کہ پانی کا درو پیوک مت کرو اگر پانی کا درو پیوک کرو گے تو یہ ہمارے دیش کے اور پورے ہماری سماج کے لیے ہمارے دیش کے لیے ہماری دنیا کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے ہم لوگ چھوٹی چیئے کرتے رہتے ہیں میں پتہ چلتا چھوٹی چیئے کرتے رہتے ہیں جل لیا ارے بھائی کیوں چلا رہے اسے بھائیس لائیت بھول گیا ارے بھائی ایک گلاس پانی پینا سمر سیبل چلاو گے بجلی بھی خرچ کرو گے تو لوگ کہتے ہیں ہماری تو بجلی خرچ نہیں ہوتی ہمارے تو ہم نے جوگاڑ کر رکھا ارے میرے بھائی اگر جوگاڑ کر رکھا تو دیش کا نقصان تو ہے وہ جب ارے اس نے بجلی پانی پینا ہے تو ایک گلاس پانی پینے کے لیے سمر سیبل کیوں چلا رہے ہو موٹر بھی اٹھے گی بطلب کیا ہے جو جو چیزیں ہم گلت کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے دماغ پہ جو ڈالیں دماغ پہ کہ ہمارے دوارہ وہ کون کون سی گلت چیزیں ہو رہی ہیں جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں نے کہا سب سے بڑی چیزیں تو گلت ہی ہو رہی ہے جو پانی جو پانی کو جو نیچے سے زیادہ نکال لے آپ اس کو کم کیا جا سکتا ہے جو آترا ایک بجلی کا درپیو دن بھر موبائل کا درپیو کر رہے ہیں رات بھر پبجی کھیلتے ہیں یہ دماغ بھکمان نے پڑھلے کے لیے بنایا تھا اور پڑھلے کی جو عمر ہوتی ہے وہ کچھی عمر ہوتی ہے کچھا برین ہوتا ہے تو اس میں فائل گھوستی ہے ایک بار جب برین پک جاتا تو نہیں ہوتا ہے گاؤں کے لوگ میں اس سے پوچھتے ہیں بخار پہ بھی میں بتاؤں گا گاؤں کے لوگ میں اس سے پوچھتے ہیں جو آپ کے اندر بچوں کو کیا کرنا ہے تو جو بچے ہیں گاؤں کے جو بچے ہیں گاؤں کے جو پیرنٹس ہیں جو پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں گاؤں کے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں گاؤں کے کہ ہم صحیح سے پڑھا رہے ہیں جیسے ہائی سکول انٹر کر لیتے ہیں تب ان کی پڑھائی کی طرف دھیان دیتے ہیں تو بہت نقصان ہو چکا ہے اب آپ کو اس پڑھائی کی طرف تب دھیان نہیں دینا ہے دھیان کب دینا ہے اگر آپ کی بال نکل نہیں ہو بال گیاں کی بال آ رہی ہو بال نکلنے کے بعد کھاٹ ڈالوگا یوریا کھاٹ دے پہلے ڈالوگے تو لوگوں نے کہا بال نکلنے کے بعد اگر یوریا کھاٹ ڈالوگا تو فائدہ نہیں کرے گا جب بال نہیں نکلی اس کے پہلے یوریا کھاٹ ڈالوگا تو بال نکلنے میں وہ ساہیک سے دو گا تو جب بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دیتے اسی وقت چھٹے کے ساتھوے کلاس میں دھیان دینا ہے ان کا گول ڈیسائیڈ کرانا ہے ان کو مجبوط کرنا جب چھٹے ساتھوے کلاس میں گول ڈیسائیڈ کر لیں گے اس ٹائم ان کو یوریا پڑ جاگا تو وہ کامیاب ہو جانگے لیکن اس ٹائم آپ ان کے ہاتھ میں موبائل پکلا دیتے ہیں ان کے اندر غلط آتے پڑ جاتی ہیں دھیرے دھیرے ایسی غلط آت پڑ جاتی ہے جیسے شراب کو شرابی کے آت بن جاتی ہے ایسے بچے کو موبائل کے آت بن جاتی ہے حاج جور کے پراتنہ ہے کہ موبائل کا درپیو گھروں میں موبائل نہ رکھا جائے چھوٹے بچوں کو موبائل کا کم سے کم استعمال کرا جائے ٹائم سے دیا جائے کہ آدھے گھنٹے استعمال کرو گے پڑ ہو گیا ہمارے دیس کا نقصان کیا ہے ہم بچوں کو ہماری جو فصل آ رہی ہے ان فصل ہمیں گھر میں کیا بات کرتے ہیں کٹنگ پیسٹنگ جو خبریں ہیں اس نے یہ جماعتی ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ بھگوہ ہے یہ سادو ہے یہ سنت ہے ہم نے اپنے بچوں کے دماغ میں دھیرے دھیرے یہ چیزیں ڈال دیں جب دھیرے دھیرے چاہیے یہ چیزیں ڈال دیں جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ چیزیں نکلیں گی فائل کو اپلوڈ ایسا کرانا ہے پیار اور محبت کی فائل اس کے اندر ڈالی ہے تاکہ وہ ہر چیزیں کو پیار کے طریقے سے دے کے محبت کے طریقے سے دے ہم اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بچتے ہیں جو ہم گھر میں ڈسکس کرتے ہیں رات اور دن جو ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے وہی چیزیں بچوں کے دماغ میں گھومتی ہیں اور بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں تو گھروں میں اچھا اچھا ڈسکس کیا جائے اچھے چی باتیں کی جائے پوزیٹیو چیزیں کی جائے اب ہم آ رہے ہیں پھر اس پر بخار کے اوپر تو میں نے کیا بتایا اگر بخار میں پشو نیار کھا رہا ہے چارہ کھا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پلین اسے نحلا کے رکھنا ہے اور اگر ڈھانے سے ختم نہ ہو تو اسے تالہوں میں ڈال دینا اور تالہ ہوگا نہ ملے آج کل تو فوارہ پانچ سو لیٹر کا ٹینک اوپر رکھیں فوارہ لگا دے چار دن بار اس کے اوپر فوارہ چلے تین سے چار دن کے اندر بخار ٹوڑ جاگا اور ہمارا یہ جو لکھشڑہ ختم ہو جاگا دوسرا بخار ہوتا ہے کہ پشو چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اس میں جو انہلانا نہیں ہے آپ کو اس کا ملدہ ہے انفیکشن ہے یا تو یہ بیکٹریل ہے یا یہ وائرل ہے یا یہ پروٹو جوا کا انفیکشن ہے بخار کئی ٹائپ کا ہوتا ہے تو اگر برسات کا سیجن ہے اور پشو کی عمر جوان ہے برسات کا سیجن ہے اور پشو نیا ہے چھ مہینے سے نیکہ ڈھائی سال کا تو یہ سمجھ لو اس کو جو بخار ہے وہ گل گھونٹو کا بخار ہے گل گھونٹو کا بخار اس ٹائم میں اسے بخار کا انجیکشن بھی لگوا آگئے اور انٹیوائٹک بھی لگوا آگئے تین دن لگوا آگئے اور وہ ٹھیک ہو جاگا بخار کا انجیکشن لوک بھی آتا ہے پیراسیٹامول بھی آتا ہے انٹیوائٹک موکسل بھی آتا ہے اپنے ابھی لگانا بخار کو چیک کر لینا ایسا کہ ہاتھ ڈال کے دیکھ لینا آپ کو جروعات نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے بخار اگر وہ برسات کا سیجن نہیں ہے اور پشو جوان نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بخار کی ایک پلین دبا میں ہوتا ہوں گا بخار کی پہچان کیا بتائی ہوئے ہیں آپ کو ساری پہچان ہے ہاتھ ڈال کے دیکھو گئے سب ڈال کے دیکھو گئے بخار میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سمپل علاج ہے بخار کا اگر کسی بہنس کو بخار روج میں یہ فون آتے ہیں دس پندے میں فون آتے ہیں اور لوگ فون کرتے ہیں کہ ڈاک صاحب آپ کی دعویٰ کھلائی تھی بخار ٹھیک ہوگا آپ کی دعویٰ کھلائی بخار ٹھیک ہوگا بخار ٹھیک ہونا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہے اس کا دودھ بنا رہا ہے بڑی بات ہے اس کے بچے پر نقصان نہیں ہوا بڑی بات یہ کہ جس کا بخار اگر کسی پشوک آگے تو بچھلیت رہتا ہے پریشان نہیں تھا اگر اس کا بخار ہماری دعویٰ سے اتر جاتا ٹیلی فون پر دعویٰ بخار اتر جاتا تو وہ پریشان ہو جاتا اس کا دل کو تھنڈا پہ جاتی ہے وہ دعا دیتا ہے کہ ڈاک صاحب نے دعویٰ بتائی اور ہم ٹھیک ہوئے ہم وہ کون کون سے کام کریں جس سے ہمارے لوگوں کے دلوں میں تھنڈک پہنچے لوگ پریشان نہ ہوں لوگ آرام سے رہے ہمیں یہ سوچنا ہے دنور کہ وہ کون سے کام کریں جس سے کسی پہ برا اثر نہ پڑے اچھا اثر پڑے ہم ہمیشہ دوسروں کو نقصان کرنے کی کیوں سوچتے ہیں اگر اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے اگر آپ مرچے بات ہوگئے مرچے اگر اس ہاتھ سے مرچے بات ہوگئے دھوکے سے اگر آپ کی آنک میں ہاتھ لگیا تو مرچ آپ کی آپ کو جلن پیدا کرے گی آنک میں سے پانی آ جاگا اور اس ہاتھ سے اگر خوشبو بات ہوگئے اس ہاتھ سے اگر پھول بات ہوگئے تو اگر دھوکے سے ہاتھ آپ کی ناپ پہ آتا تو خوشبو لگے گی اور اس پہ جاتا تو آپ کو اچھا فیل ہوگا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کیا بات رہے ہو آپ پیار بات رہے ہو اگر پیار بات ہوگے تو پیار ملے گا اب نفرت بات ہوگے تو نفرت ملے گا ابھی جو ہے ہم لوگ نفرت بات جو لوگ نفرت بات رہے ہیں میرا ان سے بھی رکیست ہے کہ نفرت کو نہ باتیں چونکہ نفرت باتنے سے ہمارے دل بڑھ جاتے ہیں اور دل بڑھنے کے بعد بہت مشکلی بڑھتے ہیں ہمارا سیوگ ہے کہ تمام لوگ مل کے کام کریں پشوپالن کا کام کریں کھیتی کا کام کریں تمام چیزوں کا اچھا اچھا کام کریں پھر میں اس پہ آ گیا ایکشلی مجھے میں بھٹک جاتا ہوں میں پھر بخار پہ آ رہا ہوں میں نے کیا بتایا کہ اگر بخار میں چارہ کھا رہی ہے تو نہلوا دو کوئی وہ ہیٹ اسٹوک کا بخار ہے بخار میں چارہ کھانا چھوڑ گے تو کیا کرو گیا پہلے میں دیسی بتاؤں گا پھر میں انگریجی بتاؤں گا دیسی دوائے لاکے رکھے کروں بہت ہی مجھے کی دوائے آج کل تو لوگ دیسی کا کوئی کامی نہیں کرتے سیدھے انگریجی بھی آتے سیدھے ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں ڈاکٹر آ کے دوائے آتا ہے تو دیسی دو دوائے میں بتانے چاہ رہا ہوں دونوں پانساری کے مجھے گلوئے کر کے آتا ہے گلوئے نوٹ کر لو آپ گلوئے پانساری کیا ملے گا یہ کو تا کال میک ایک گلوئے کال میک ان میں سے کوئی بھی مل جائے پچاس گرام دینے کے بعد چھوڑ بارے گھنٹے کے بعد بخار اتر جاتا ہے لیکن آپ کا بھینس دودھ دے رہی ہے آپ کو ترنت اترنا گلوئے اور کال میک دونوں دوائے ہیں یہ نوٹ کر لو آپ پچاس پچاس گرام دونوں میں سے کوئی سی مل جائے دے دو بخار اتر جائے لیکن ہمیں اس وقت انسٹینٹ چاہیے گولی کھلاتی بخار اترنا ہے چونکہ ہمارا شام کو بھینس دودھ بھی دے گی کسی بھی ٹائپ کا بخار سئی دنیا میں بخار کی صرف ایک ہی دوائے چاہے آدمی کا صحیح یا عورت کا صحیح یا بچے کا صحیح دنیا میں ایک ہی دوائے پیرا سیٹا مول دو سو روپے کا ایک ڈبا آتا ہے ہجار گولی کا لاکہ ہر گھر میں جو بھی بحث پالتا ہے جو آدمی رکھتا ہے رکھے پیرا سیٹا مول جیسی بخار آتا ہے پانچ گولی پیرا سیٹا مول کی بحث کو کھلا دینا پانچ میڈ کے اندر بخار دیا بحث چارہ کھانا شکر دے اگر انجکشن لگوا گیا پیرا سیٹا مول کا تو کیا ہوگا وہ ڈاکٹر پیرا سیٹا مول کا انجکشن نہیں لگا گیا کوئی بھی ڈاکٹر جب انجکشن لگا گا کسی بخار کی بحث کو تو عام طور سے لوگ کیا کرتے ایک تو بخار کا لگا گا تین چار انجکشن آگا ایک انٹیوائیٹی بھی لگا گا ایک لیور کا بھی لگا گا تو جو انٹیوائیٹی کی جرورت نہیں تھی جب انٹیوائیٹی انجکشن اس کو بحث کو لگ گیا تو اس سے نقصان کیا ہوگا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ انٹیوائیٹی کا سر دودھ میں آگا اور وہ ہماری باڈی کو ہانی کارک بناے گا جو دودھ پیئنگے دودھ نقصان کی رہا اور انٹیوائیٹی کا بحث میں کیا نقصان ہوگا انٹیوائیٹی انجکشن لگا گا نا ڈاکٹر سے جو ٹھو پیسے لینے لینے تو اسے پیراسیٹیا مول کا انجکشن لگا دے اس سے لوگ کا انجکشن لگا دے اسے ویٹرال جن کا انجکشن لگا دے کوئی بھی انٹیوائیٹی انجکشن لگا دو یہ ٹھیک ہو جائے گی اب آپ کو کیا گولی رکھنی پیراسیٹی امول کی اگر یہ نہیں ہوگی تو لوگ کی گولی لیا دو گولی لوگ کی کھلا ہوگا ہے پشو کا بخار دے ہے بڑے پشو کو پانچ گولی کھلانی ہے پیراسیٹا مول کی چھوٹے کو لوارے کو ایک گولی دینی ہے بیچ والے کو تین گولی دینی ہے اس سے چھوٹے والے کو دو گولی دینی ہے ساٹھ کلو پہ ایک گولی کی خوراک ہوتی ہے اس حساب سے دیکھ لینا پشو کا کتنا وجہ نہیں ہے ساٹھ کلو پہ آدمی والی ایک گولی کھلانی ہے آدمی والی پیراسیٹا مول کھلانی ہے آپ کو بخار میں کبھی آپ کچھ اور چکر میں پڑھیں پیراسیٹا مول کو کیا بتایا کہ اگر کسی بہنس کو بخار آ جاتا ہے تو بخار بہنس تھک جائے گی اور وہ دودھ اس کا کم ہو جائے گا دودھ کم ہو جائے گا تو کیا بخار کی وجہ سے دودھ کم ہو رہا ہے اور دوسرا دودھ کم ہو گا پھر جب آپ اس کو وہ لگا دو گے انجیکشن لگوا دو گا انٹی وائٹک انجیکشن لگا دے تو اس سے اور دودھ بھاگ جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکسر بخار کا علاج کرایا تھا بخار تو ٹھیک وہ جائے ہیں لیکن ہماری بحس کا دودھ چلا گیا تو آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر بخار آتا ہے تو پراتھمک اپشار کھد کرو گیا اپنے آپ کرو گیا پراتھمک اپشار کیا کرنا ہے آپ کو گولی جیسے ہم لوگ گولی کھاتے ہیں سیدھے ہم لوگ کے انجیکشن تھکوالیتے ہیں سیدھے ہم لوگ سردرد کی گولی کھاتے ہیں بخار کی گولی کھاتے ہیں وہی پانچ گولی آپ کھا کے دیکھیں اگر بخار نہیں اترتا ہے تو آگے آپ پراثم کو اپشار کرنے کے بعد آگے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر کو بلائیے کہیے ڈاکٹر صاحب ہماری بحث کا بخار نہیں در رہے لیکن سیدھا سیدھا آپ کو جو ہے سیدھا سیدھا آپ کو انجیکشن نہیں ٹھکوانا ہے کسی بھی کنڈیشن مگر کسی بحث کو بخار آتا ہے گائے کو بخار آتا ہے پشو کو بخار آتا ہے آپ کو پہلے گولی سے ٹھیک کرنا گولی سے اگر بخار کو ٹھیک کر ہو گئے تو آپ کی پشو کی دودھ اتپا دن چھمتا بنی رہے گا پشو اس کا بچہ پھیکنے کی چانس سے کب رہنگے ہم لوگ نے پشو پالن پر گولیوں کو استعمال کم کر دیا ہم نے سیدھا انجیکشن کے اوپر ٹھوکنا شروع کر دیا ہمیں دور ہٹنا آئے اب ہمیں گولی کی طرف آنا ہے لوگ ڈان کا فائدہ کیا ہے میں رات اور دن پڑھتا رہتا ہوں رات اور دن دیکھتا ہوں کہ میں کس طریقے سے لوگوں کی دلوں تک پہنچوں کس طریقے سے لوگ کو وہ جانکاری دیں جو جانکاری میرے پاس دیکھتا ہے کس طریقے سے آپ لوگ ٹھیک کر پائیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں کس طریقے سے آپ ٹھیک کر پائیں میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں کیا کیا بتایا میں نے آپ کو بخار کی دبا بتا دی دیسی بھی بتا دی اور آپ کو انگریجی بتا دی اب میں آپ کو بتا رہا ہے ایک فوجی تھے ایک فوجی ایک فوجی نے ایک بحس کھری لی یہ جتنے فوجی ہوتے فوجی اور اوپر سے چودری جات تو یہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں چودری جات جو ہوتے ہیں جات تو ریٹائرمنٹ کے بعد سوچتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے کام کریں گے تو انہوں نے چودری نے جو ہے فوجی نے ایک لاکی بھینس خریدی ایک لاکی بھینس جب خریدی تو اس کے نیچے بیٹھے کرے تو لات مارے کرے بیٹھے کرے تو لات مارے کرے بیٹھے کرے تو لات مارے بڑے پریشان دو دوئے کرے لات مارے کرے تو انہوں نے ایک دن اٹھایا لٹ دے لٹ دے لٹ باننے لگے فیس کے اوپر تو چودرہ نے چودرہ نے کہا فوجی اسے مارے گا تو یہ دودھ نہیں دے گی اسے مت مارو بولے نہیں اسے مارو مجھور میں بولے مت مارو دودھ نہیں دے گی بولے مجھے دودھ نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے بولے مجھے ڈسیپلن چاہیے دودھ دے نہ دے لیکن چاروں پیرو پیسی کھڑی رہے دودھ مجھے نہیں چاہیے مجھے ڈسیپلن چاہیے تو فوجی کو کیا چاہیے ڈسیپلن چاہیے ہم اور آپ مل کر سماج کی ایسی رچنا کریں کہ سماج میں بھائی چارہ بڑھے سماج میں محبت بڑھے سماج میں جب حیث محبت کرتی ہے دودھ جازت دیتی ہے سماج میں جب محبت ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں ہم سوچیں گے پڑوسی کے بارے میں سوچیں گے بھائی کے بارے میں سوچیں گے تو اچھا لگے گا یا گلت گلت کیوں سوچتے ہیں لوگ ڈاؤن میں ٹائم ملا ہمارے دماغ کو ٹائم ملا کہ ہم اچھا اچھا کیا کر سکتے ہیں جن ملکوں میں بھی خراب خراب ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا کام ہےoup اچھا اچھا سوچنا دوسرا سن لیئے لوگ ڈاؤن میں پڑھانے ہی نہیں ہے حسانہ بخار تو لگ وقت میں نے ختم ہی کر دیا آپ کو جس کو کوی دکت ہو گی جب بخار کو بہت باڑا چڑھا کے بولے جا گا تو ایک دن میں بھی ختم نہیں ہوگا بخار ایک دن میں بھی ختم نہیں ہوگا اب دو تی چیزی اور گئی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو ایک آدمی کی جو عورت تھی وہ جو بھی انسان کام کرتا تھا چودری جو بھی کام کرتا تھا اس پر کمی نکال دیتی ایک دن دو دن تین دن ہر کام میں کمی اچھے سا اچھا کام کرتی تھے ہر کام میں کمی اچھے سے کہا ہر کام میں کمی نہیں کنگ Sahne تو ایک دن کوئی چودری نے کہا جارو میں مرنے جا رہا ہوں چونکہ اب تو جیند اس وار ہو گیا تو مرنے پہاڑ پہ چلے گیا اسے گرنے والے تھے تو ایک فقیر نے ہاتھ پکڑڈ لیا کیوں مرنے چاہ ہے جو کام بھی کمی نکالتا ہوں ہوں جو کام بھی کرتا ہوں میری گھر والی کبھی نکلتی مر کیوں رہی ہے ہے مرنی آپ کا ہی اچھا ہے تو صبح 25收بہ کوئی شام کو نالت دیتی رہتی نالت دیتی رہتی کوئی بھی کام کرتا ہے میں آج تو یہ ایک ایسا فورم ہوتا رہا ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا تو وہ کرے گا پھر تو نہیں ہو رہا پھر کیوں مروں گا صاحب وہ ایسی کونسی چیز ہے یہ چادر ہے اس چادر کو اوڑ کے تو لیٹ جانا جب اس چادر کو تو اوڑ کے لیٹے گا اور چادر سے کہے گا تو ہوا میں لے کے اوڑ تو آسمان میں اوڑنے لگے گا ادھر سے اوڑر ادھر سے اوڑنے لگے گا بولے اب تو نہیں مرے گا بولے اب کیوں مروں گا اب تو میرے پاس ایسا فورم لگا دنیا میں کوئی بھی نہیں اوڑ سکتا اس نے اپنے گاؤں کے پاس گیا اور گاؤں کے پاس جا کے چادر اپنے لیٹا اور چادر اوڑ کے کہا کہ اوڑ ہوا میں تو ہوا میں اوڑنے لگی پھر بولا میرے گھر کے اوپر سے اوڑا ویجے اپنے گھر کے اوبر ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چکل لے جا تھا پورا گاؤں شڑکا پہ آ گیا پورا گاؤں شیطوں پہ چلے گیا کیا تماشاں ہے کتنا قابل آدمی ہے کہ وہ اوپر اڑ رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر تمام تالیاں بج گئیں تمام بہت بڑی بات اب شام کو وہ آدمی جب گھر میں غسا مجھا ہیا آگا جب وہ شام کو گھر میں گھسا گھر میں گھسنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ایک تم ہو ناکارہ ہو کچھ نہیں کرتے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا آج سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا تم نے ایک وہ آدمی دیکھو کتنا بڑھیا ہو کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر انہیں گívelیتے ہیں۔ یہ دفت oversee ہم تب being لٹھا تمارے جائے fascinating چودران نے آئے جاتے ہیں کہ میں ہی یا vanائی میں سے کہا نہیں ہھی کہ میں ہی نہیں ہía اس میں اس نے کم ہی نکال دیا کہ میں ہم یہ کہہ جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں کہ ہم mãز نے شیعہ من اللہ کیا دیا تو بات دویں پتنی کا کام موڑا استعمال ہم نے حتیار لمحظ Hirsch Kobach میں کوئی بات نہیں کرتا آپ لوگ سے رو با رو ہوتا ہوں تو کمرہ بند کر لیتا ہوں چونکہ گھر میں بولنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی چونکہ ہم لوگ تو چاہتے تھے پہلے بولی نہیں پاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں سب ہی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کچھ کہنے کا موقع ملیا کسی کو کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا بہت بہت چیزیں ہمیں بتانی تھی بخار میں آپ کو بچنا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہیں اپنے گاؤں میں یہ دیکھو کوئی آدمی بھوک سے نہ مر رہا ہو اس کی مدد پہنچ دیئے گاؤں میں دیکھو کسی کی بہنس کو کوئی بخار ہو رہا تو اس کو پانچ گولی بتا دو اگر کوئی بہنس جیل نہیں ڈالی گی تو جیل کی دبا میں نے بتا ہی پاور سرسو کو تیل آدھر ہیٹر کچھا دو ڈال کے پلا دو جیل ڈال دے گی نیا بھوسہ آیا گاؤں میں ایک بڑی بڑی بھوسچے ہیں سرام کو بیٹھ کے کرو اب نئے بھوسچے کو بھی کیسے کھلانا نئے بھوسچے کو مت کھلانا ڈالکسہ نے بتایا کہ آدھا تین حصے وہ ملاو ایک حصے یہ ملاو پھر آدھا آدھا ملاو پھر ایک حصے ملاو تب کھلاو یا پانی میں بھگو کھلاو یہ آپ کو بتانا ہے وہاں پر میرا مقصد آپ لوگ سے دو سو پانسو آدمی سے جوڑنا ہے لیکن اگر آپ اس کو پھیلا دیا ایک سے ایک وائرل خبر ہوتی ہے بائیسی تو آپ لوگ آنک مارنے کی خبر کو ڈانس کی خبر کو درphain آدھا ہوس اکی کریں corpo کے لیے دیسی خوش آلی کے لیے پشو پالن کی جانکاری کا ہونا ہے وہ جانکاری جو آپ کو دی جاری ہے جانکاری کر آگے تک پھیلا ہو تو آب میں سمجھوں گا کہ دیسکے ویکاس میں آپ کا بھی یوگدان ہے پشو پیشو پالن کی دیس کے ویکاس ہوگا تو دیس کا ویکاس ہوگا دیس کا ویکاس تاب ہوتا جب پشو پالن کا ہوگا اور پشو پالن ایک بھائی نے بتایا پرو لیپس کے بارے میں جو بیل نکلتی اس کے بارے میں بتایا اس پہ بھی لوں گا تھندلے کے اوپر بھی ابھی لینا ہے جنرل بخار کے اوپر میں نے آپ کو بولی دیا میں اس کے اوپر بانچپن کے اوپر بھی بولنا ہے تین تاریخ تک لگتا ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے بہت مسالہ ہے میں آگے تک بڑھات رہوں لیکن میری ایک روکیسٹ ہے کہ اس کو آگے تک بڑھاؤ بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑیا لوگ سنتے ہیں لیکچر کو میں آج کل تیسری منٹ کا لے رہا ہوں بہت لمبا نہیں لیتا ہوں منتو کرتا ہے بہت آپ کے ساتھ بولوں بہت لوگ سننا ہے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر لگتا ہے کہ آپ لوگ سے نہ ہٹوں لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ڈاک صاحب بہت جھلا دیا آپ نے بیسے جلو پہ تو ہم تین تین گھنٹے چار گھنٹے بولتے تھے سامنے پتہ چلتا ہے رہے لوگ انجوائے کرنا ہے تالی بجا رہے ہیں مجھے لینے تب تو اچھا لگتا ہے اور ہاں آج میں نے ا آپ کو اپریشن ڈالائی دھیمری گاؤں کا بلند شین جنپد کا وہ آپ Prize step کا در مہینے لڈا ک آپ کو آپ پریشن میں نے لاسٹی اور کیا تھا آپپریشن گایا بچہů تو رات کی گئیہ بارے میں جو میں نے اس کا بچشن نکالاتا کہ میں واقتگور پشو نہیں بچتے۔ کل پھر میں ڈالوں گا ایٹ свои ڈیلی مہینے اور دیلی میں اس کا کا آپ اپریشن دالوں گا ہے پھر آپریشن کے بعد وہ گائے بھی آئی ہے ابھی بھی آئی ہے کل رات کوئی بھی آئی ہے ابھی میں نے اسے وارٹسپ پہ مگا کے آپ کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے دھیمری گاؤں ہے بولنشیر کے بلکل لگا گوا ہے نیتھلا کے پاس ہے جستبند اس کے باپ کا نام ہے سنیل اس کے لڑکے کا نام ہے وہاں جا کے اگر کوئی آس پاس کا بولنشیر دیکھئے پچھلی سال رات کو بچے نکالا تھا ایک وہی آگے چولا کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں نکالا تھا بچہ سلطانپور میں سارے بچے نکالیں اور وہ گائے دوبارہ بیاری وہ بھی شہ مینے کے پرگنٹ ہے ایک اور گائے بیار گئی ایک اور گائے بیار گئی ایک اور بحث بیار گئی جو آپ لوگ کو مشکل کام لگتے تھے کہ گائے بحث کے بچہ پھر جا گا تو اگر اس کا نکل والا ہوں تو نہیں بچے گی وہ بچے گی بھی اور وہ اگلی بار بیائے گی بھی اور بچنے کے بعد وہ پورا دودھ دے گی بھی اس نے اپنے انٹریویوں میں بتایا کہ چودے لیٹر دودھ دیا پہلو گائے نے بچہ نکل آپریشن کے بعد بھی ہمارا عدے سے کوئی گائے بچہ کھیچنے میں نہ مرے ہمارا عدے سے کوئی بہنس بچہ کھیچنے میں ہم اور آپ مل کر ایک ایسا سماج بنائے جس سماج میں محبت ہو جس سماج میں گائے بیمار نہ ہو اگر گائے بیمار ہوتی تو آپ ایک دوسرے کو بتائیں بحث بیمار ہوتی تو ایک دوسرے کو بتائیں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ مل کر اور آگے تاہر بھائی کو السلام علیکم ہمارے پرنسپل صاحب ہیں ہمارے گروہ بھی رہے وہ دیکھ رہے اور سبھی لوگ جن لوگ جن لوگ نے سنا ہے ان کے لیے بہت بہت دھنے بات بہت بہت شکریہ کل پھر ہم ملیں گے بارے مجھے تک ہم نے آج شیونگ بھی کی ہے بال والے بھی دیکھئے بال نکلنے رہے بڑا اچھا لگتا ہے بہت لوگ نے مجھے فوٹو بھیجے ہیں اپنے کے صاحب آپ کو ہم نے دیکھ ہم نے بھی بالکڑ والی ہے ہم نے اتنا لوگ فولو کرتے ہیں مجھے تو پتا نہیں تھا لوگ اتنا یقین کرتے ہیں تمام لوگ نے کہا ہم آپ کے جیسے ہو گئے ہم آپ کے جیسے ہو گئے بڑا اچھا لگا کہ لوگ گنجے بھی ہونے لگے بڑا اچھا لگا کہ لوگ سمجھنے بھی لگے ایک دوسرے کو بتانے بھی لگے بہت اچھا لگا بہت شکریہ بہت بہت دھنے بات اللہ حافظ